اگر آپ کسی بھی گلف کنٹیز میں رہتے ہو اور اگر انڈیا جانا چاہتے ہو تو آن لائن یعنی کہ جس بھی گلف کنٹیز میں ہو اس انڈین ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کر کے آپ آن لائن فارم سممیٹ کر سکتے ہو اور کون کون لوگ سممیٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی اپ ڈیٹ میں دے چکا ہوں کون کون لوگ جائیں گے اس فلائٹ کی ذریعے سے اس کی بھی اپ ڈیٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں دے دی ہے لیکن آج میں نے اس ویڈیو کو آپ لوگ تک پہنچانے کی اس لیے کوشش کی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ کوئٹ ٹو انڈیا فلائٹ یا سعودی ٹو انڈیا فلائٹ کہیں بھی انڈیا کی فلائٹ جانے کے لیے کرائے کو لے کر کے کنفیوز اور ایک غلط مارکٹ میں نیوز جا رہی ہے اور یہ نیوز پتہ یہ چلی کہ کوئٹ میں رہ رہے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ انڈیا جانا چاہتے ہیں تو ایک لوگ نے مجھے ریکارڈنگ کر کے بتایا کہ کیا یہاں سے جانے کیلئے چالیس ہزار روپیہ پے کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا بھائی ایسا تو میں نے نہیں کہا اور ایسا کس نے کہا کیسے معلوم ہا کہیں ہم لوگ سن رہے ہیں تو ایسی افواہیں اڑ رہی ہیں تو میں نے اس ویڈیو کو بنانا ضروری سمجھا اور آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کس دیش کے لوگ آلڈے میں دکھا بھی چکا ہوں لیکن آپ لوگ کنفیوز ہے تو اس لیے میں دکھلاؤں گا کرائے کو لے کر کے کتنا کرائیہ ہوگا اور گورنمنٹ نے کتنی اپڈیٹ دے رکھی ہے اور کس دیش کے لیے دے رکھی ہے میں کلپ کے ساتھ دکھلاؤں گا اور آپ کو بتلاوں گا بھی اس نیپال سے بہت بڑی اپڈیٹ نکل کر کے آ رہی ہے نیپال فلائٹ سے ریلیٹڈ جی ہاں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلاوں گا کہ نیپال کے لیے جو فلائٹ تھی پندرہ مائی تک جو لگ ڈاؤن مڑھا دیا گیا تھا ساری فلائٹیں کینسل کر دی گئی تھی اب نیپال کے رہنے والے جو سعودی میں ہیں یا کسی بھی گلف کنٹیز میں ہیں آلڈک کویت میں ہیں تو وہ کیسے جائیں گے تو جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں ہوں شبیح حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں امافہربل یوٹیوب چرنگ کی نئی پیشکش ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چیزل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر گلف کنٹیز سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہلو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہردیب سیم پوری جی نے کہا ہے یہ یوروپ کی جو کلپ میں دکھلا رہا ہوں اور امریکہ کی کلپ دکھلا رہا ہوں اس میں پچاس ہزار اور ایک لاکھ روپے تک کا ٹکٹ کی سمہونا ہو سکتی ہے آپ اتنا روپے پے کر کے آپ امریکہ اور یوروپ سے جا سکتے ہو آپ کو میں کلپ بغل میں دکھلا رہا ہوں اس کو آپ باقعدہ دیکھ لو ہردیب سیم پوری جی نے اور انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ابھی کوئی بھی اپڈیٹ کسی بھی گلف کنٹریز کے حساب سے نہیں آئی ہے جیسے کطر اومان دوبائی سعودی کوئیت کسی بھی گلف کنٹریز سے نہیں آئی ہے کہ آپ لوگ سے اتنا کرایا لیا جائے گا یا اس کا یہ ایماؤنٹ ہوگا تو آپ لوگ غلط فہمی کے شکار نہ رہیے کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ آپ دھیان مت دو بھائی کیونکہ اگر کرائے کی اپڈیٹ اگر انڈین ایمبیسی اینڈین گورنمنٹ اپڈیٹ کرتی ہے اپنے ویف سائٹ پہ تو میں آپ تک پہلے پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئے جو کلپس دکھلائی گئے یہ امریکہ اور یوروب کے لیے تھی نہ کی کوئیت کیلئے نہ کی کطر اومان دوبائی کے لیے تو جو بھی اپڈیٹ آئے گی کرائے سے ریلیٹڈ میں آپ کو آگے دوں گا جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں یا افواں فہلا رہے ہیں اس افواں پہ آپ مت جائیے کوئیت سے انڈیا جانے کے لیے اتنا قرائے خرچہ ہوگا تو قرائے کی اپڈیٹ میں آئے گی تو میں بتلاوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جانے والے ہیں کون لوگ جانے والے ہیں کون لوگ اس فلائٹ میں جائیں گے آل لیڈی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دی ہے ساتھ تاریخ کے بعد ساتھ مئی کے بعد کیا ہوگا کیسے فلائٹیں جائیں گی کون لوگ جائیں گے کیسے جائیں گے اس کی اپڈیٹ آئے گی تو میں آگے چل کر کے آپ لوگوں کو ضرور دوں گا لیکن آپ لوگ غلط فیبی کے شکار نہ ہو اور آن لائن فارم آپ لوگ سممیٹ کر دیجئے بہت سے لوگوں کا کوششن تھا کہ بھائی میں نے فارم سممیٹ کیا بعد میں جو نمبر آتا وہ میں نہیں نوٹ کر پایا تو بڑی دکت ہو گئی اب کیسے ہو دوبارہ سممیٹ نہیں ہو رہا تو ان لوگ سے میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے جو آپ نے سممیٹ کیا ہے اس کا نمبر تو آپ کے لئے ضروری تھا لیکن اب بھائی گلتی تو ہو گئی تو ایم بی ایسی آپ کو میل کرے گی یا آپ کو وارس اپ کرے گی کہ بھائی آپ کی فلائٹ اتنے بجے رہے گی یا ٹکٹ کہاں ملے گا کیسے ملے گا تب آپ کو اسی حساب سے چلنا پڑے گا جانا پڑے گا جو بھی آنے والے وقت میں سمیدھائیں ہوں گی اس لیے باہر سے یا آن لائن کہیں بھی سسٹم میں آپ بھٹکنے کی ضرورت نہیں بس انتظار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نیپال کے رہنے والے ہو یا سعودی میں رہتے ہو دبائی قطر اومان کوئیت کہیں بھی رہ رہے ہو تو نیپال سے بہت بڑی اپ ڈیٹ یہ نکل کر کے آ رہی ہے ابھی تک جو تھا وہ پندرہ مائی تک لاغ ڈاؤن لگا ہوا تھا اور پندرہ مائی تک کوئی بھی راشتی اور انٹرنیشنال یا ڈومیسٹک فلائٹ اڑنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں تھی ساری فلائٹیں کینسل تھی آپ کو میں جو نیوز کے تحت ریپورٹ نکل کر کے آئی ہے اس کو میں بینگالی بھاشا میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھلا رہا ہوں آپ لوگ پورا باقاعدہ پڑھتے بھی رہیے آپ لوگوں کی نیوز یہ ہے کہ اب 31 مائی تک کوئی بھی فلائٹ نہیں جائے گی یا وہاں سے کوئی بھی فلائٹ نہیں آئے گی یعنی کہ انٹرنیشنال فلائٹیں ساری بند رہے گی 31 مائی تک جو آپ کے سامنے نیوز کلپ دکھلا رہا ہوں میں اس کو آپ باقاعدہ پڑھتے رہیے بینگالی بھاشا میں اور آپ لوگ جو ہیں جہاں پہ ہیں بس سیف بنے رہیے اور بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ لوگ کو میں ضرور بتلاوں گا اگر آپ نیپال کے رہنے والے ہو اور کسی بھی گرف کانٹیز میں رہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھو بھائی آپ لوگوں کے لئے جو بھی نیوز نکل کر کے آئے گی میں پہنچاؤں گا آپ لوگ تک سب سے پہلے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے چینل کو کر دیجئے آپ لوگ سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان یہ کچھ ویڈیو پرانی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو